نحمدہ و نسلی علیہ وصول کریم اما بعد قوض باللہ من الشیطان قجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیت ویورز ہمارا آج کا ٹوپک ہے سگرٹ نوشی کے عادی کے لیے روزہ توڑنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں دیکھئے بھائیوں اور بہنوں اگر کوئی شخص سگرٹ نوشی کا عادی ہے اور وہ اس حادت بد کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا یا خدا نہ خواستہ وہ روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن اس سخت مجبوری کی وجہ سے اور یہ عادت جو کہ اس کو بیماری کی طرح لگ چکی ہے وہ اس عادت بد کی وجہ سے روزہ رکھنے کے بعد توڑ دیتا ہے تو اب ایسی صورتحال میں یہ شخص کیا کرے تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں یہ حالت محض دین سے دوری اور جہالت پر مبنی ہے کیونکہ روزہ تو اسی مجاہدے کا نام ہے جو ایک حکم خداوندی کو پورا کرنے کی خاطر ایک مخصوص دورانیے میں جائز اور مباہ امور سے بھی اجتناب کرنا ہے یعنی دیکھئے کھانا کھانا رزق حلال کھانا حلال ہے بیوی سے ہم بستری کرنا حلال اور جائز امور میں ہے لیکن جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو اللہ وحدہو لا شریق کے حکم کے ساتھ وہ حلال خوراک جو عام دنوں میں کما کر کھانے کا حکم ہے وہ خوراک بھی اس مخصوص دورانیے یعنی صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کو استعمال نہیں کر سکتا اس خوراک کو استعمال کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات آپس کے اندر جائز ہوتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں اللہ وحدہو لا شریق کے حکامات کے مطابق اس عمل کو بھی چھوڑ دینا یہی چیز تو روزہ ہے لیکن آپ دیکھئے سگرٹ نوشی یہ کوئی دینی حکم یا جائز مسئلہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے روزہ توڑ دینا یا اس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یہ صرف اور صرف کم اقلی اور دین فہمی سے دور ہونا ہے تو دیکھئے بھائیو اور بہنوں اب اس حالت کے اندر اگر کوئی آدمی ان اعتراضات یا ان مجبوریاں اور پریشانیوں کو بیان کر کے اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو دیکھئے یہ روزہ اس سے ساکت نہیں ہوتا بلکہ اس کو جتنے روزے اس نے اس عادت بد کی وجہ سے چھوڑ دیے ہوں گے وہ روزے اس کو عام دنوں میں یعنی رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ان کو رکھنا ہوگا اور جو روزے توڑ دیے ہوں گے یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا تھا اور سگرٹ موشی کی عادت بد کی وجہ سے جان بوچ کر اس نے جو روزے توڑ دیے ہیں ان روزوں کے توڑنے کے اوپر اسے قضاء اور کفارہ دونوں ادا کرنے ہوں گے یعنی ایک روزہ جو اس نے توڑا اس کے بدلے ایک روزہ اور ساٹھ روزے اس کے ساتھ ٹوٹل اکسٹھ روزے یعنی دو ماہ کے مسلسل روزے اور ایک روزہ ان کے اوپر اسے رکھنا ہوگا ورنہ آخرت میں موافخضہ اخر بھی سے چھٹکارہ حاصل نہیں ہوگا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ